اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکتہو دوستو میں ہوں آپ کا دوست شفیق احمد خان اور میرے اس یوٹیوب چینل The Tiger of Mysore میں آپ سب کو خوش آمدید دوستو اگر آپ لوگوں نے پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو میں آپ کو سجسٹ کروں گا وہ فرسٹ اپیسوڈ والی ویڈیو آپ ضرور دیکھ لیجے تاکہ آپ کو آج کی ویڈیو سمجھ آ سکے کیونکہ پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کیسے ایک فرنچ نے حضرت ٹپو سلطان کو دھوکا دیا تھا اور دوستو اس فرنچ آدمی کا نام تھا فرانکوئس ریپورڈ دوستو یہ وہ نام ہے جس کی وجہ سے پوری سلطنت خدادات کے اوپر جنگ کے حالات بنے اس فرنچ ریپورڈ کے بارے میں محبول حسن نے بھی اپنی کتاب ہسٹری آف ٹپو سلطان میں بھی لکھا ہے اور ساتھی کرمانی نے بھی اس مکار شخص کے بارے میں کافی ڈیٹیل کے ساتھ لکھا ہے دوستو جب موریشیس فرنچ کے انڈر میں آیا تھا تو وہاں پہ فرنچ نے ایک کالونی سیٹ اپ کی ہوئی تھی اور فرنچ وہاں سے انڈیا میں موجود ان کے بزنسز اور ٹریڈنگز کو دیکھا کرتے تھے مگر جیسے جیسے انگریز یہاں طاقتور بنتے گئے فرنچ کی ٹریڈنگ اور بزنس کی پکڑ یہاں پر انڈیا میں کمزور ہوتی گئی اسی دوران ایک فرنچ بزنسمن جس کا نام فرانکوئس ریپورڈ تھا وہ موریشیس میں اپنا بزنس کرنے کے لیے وہاں آیا تھا اور وہ کوشش کیے جا رہا تھا اپنے بزنس کو بڑھانے کی ریڈنگ یا پھر بزنس کے طور پر انڈیا سے سامان کو باہر لے جا رہے ہوتے تھے ان کو بیچ سمندر میں فرنچ کے جو مرسینریز تھے وہ لوٹ لیا کرتے تھے دوستو کہا جاتا ہے کہ ریپورڈ بھی ان لوٹوروں کی ایک گروپ میں شامل ہو گیا تھا اور وہ مالابار اور مینگلور سے نکلنے والے جہازوں کو لوٹا کرتا تھا اور اسی لوٹ پارٹ کے بیچ سیونٹی نائنٹی سیون میں ریپورڈ کی جہاز سلطنت محسور کے نیول فورسز کے ہاتھ لگ گئی دوستو کچھ بکس میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ ریپورڈ کی جہاز طوفان میں فس کر مینگلور کے کنارے آ گئی تھی اور وہاں پر سلطنت محسور کے فوجیوں نے ریپورڈ کو گرفتار کیا تھا یہاں ریپورڈ نے خود کو ایک فرنچ نیوی کا آفیسر بتایا اور اس نے حضرت ٹیپو سلطان سے ملاقات کرنے کی بات سلطان کے سپاہیوں کو کہی جس کے بعد ریپورڈ کو سلطان کے سپاہیوں نے سریرنگا پٹنم بھیج دیے اور جب ریپورڈ سریرنگا پٹنم میں حضرت ٹیپو سلطان کے دربار میں حاضر ہوا تو وہاں موجود دوسرے فرنچ آفیسر کوئی بھی اس کو پہچان نہیں پائے اور یہ سمجھ نہیں پائے کہ یہ آخر کون ہے ریپورڈ جب سلطان کے سامنے آیا تو اس نے بڑے ہی احترام کے ساتھ سلطان کو سلام پیش کیا اور جب اس کو پوچھا گیا کہ وہ کون ہے اور یہاں کیوں آیا ہے تو ریپورڈ نے ایک بہت ہی خطرناک جھوٹ کہا کہ وہ ایک فرنچ آفیسر ہے اور اس کو گورنمنٹ آف فرنس نے بھیجا ہے یہ بتانے کے لیے کہ دس ہزار سپاہی تیار کھڑے ہیں سلطنت محسور آنے کے لیے پہلے تو حضرت ٹیپو سلطان کو ریپورڈ کی اس بات پر یقین نہیں ہوا کہ فرنچ بینا کچھ کہے سڈنلی دس ہزار سپاہیوں کو سلطان کی مدد کے لیے کیوں بھیجنا چاہتے ہیں مگر پھر بھی سلطان کسی طرح کی اپورچونٹی کو مس نہیں کرنا چاہتے تھے اس لیے انہوں نے ریپورڈ کے اس کلیم کی سچائی کو پتا کرنے کے لیے محمد ابراہیم اور حسین علی خان کو فرنس بھیجنے کا فیصلہ کیے دوستو ان لوگوں کا کافلہ مینگلور سے اکٹوبر 1797 کو نکلا اور لگ بھگ تین مہینوں کے سمندر میں سفر کے بعد جینوری 1798 میں پورٹ لویس موریشیس پہنچا سلطان نے اپنے وکیلوں کو یہ تاقیت کیے ہوئے تھے کہ وہ بہت ہی سیکریٹیولی اس کام کو انجام دیں اور موریشیس جا کر یہ پتا کریں کہ ریپورڈ کی باتوں میں کتنی سچائی ہے اور اگر وہاں پر کوئی فوجی موجود ہیں تو ان کو فوراں سلطنت محسور بھیجا جائے اور اگر نہیں تو وہ لوگ خود کو صرف بزنس مرچنٹس کی طرح پر موریشیس آئیلنڈ میں پیش کریں اور ساتھ ہی وہاں موجود فرنچ کالونی کے جنرلز کے ساتھ سیکریٹ میٹنگز کریں مگر یہاں پر موریشیس کے فرنچ کالونی کے جنرل مالارٹک اور گورنر جنرل آف آئیزل آف فرانس نے ایک بہت بڑی غلطی کر دی دراصل جب ان لوگوں کو یہ خبر ملی تھی کہ حضرت ایپو سلطان کے وکیل موریشیس پہنچ رہے ہیں تو ان لوگوں نے یہ بنا پتہ لگائے کہ یہ لوگ کس طرح کے کس بات کے لیے یہاں آ رہے ہیں جنرل مالارٹک نے ان لوگوں کا وہاں پر پبلکلی ویلکم کرنے کا انتظام کر دیا اور وہ آئیلنڈ ایک چھوٹی سی جگہ ہونے کے قارن یہ خبر چاروں طرف پھیل گئی کہ حضرت ایپو سلطان نے اپنے وکیلوں کو فرنچ کے پاس موریشیس بھیجے ہیں اور جب سلطان کے وکیل موریشیس پہنچے تو فوراں محمد ابراہیم اور حسین علی خان نے جنرل مالارٹک سے سیکرٹ لی بات کرنی چاہی اور جب جنرل مالارٹک نے ان سے ملنے کو راضی ہوئے تو ان وکیلوں نے سب سے پہلے ریپوارٹ کے بارے میں پوچھا مالارٹک نے ان لوگوں کو جو کہا وہ سن کر ان کے ہوش اڑ گئے جنرل مالارٹک نے سلطان کے وکیلوں سے کہا کہ ریپوارٹ کوئی نیوی آفیسر نہیں ہے اور نہ ہی وہ کوئی فرنچ آرمی آفیسر ہے وہ تو بس ایک دھوکے باز اور بہروپیہ لٹے رہا ہے جو سمندر میں انگریزوں کے جہازوں کو لٹا کرتا تھا اور جب سلطان کے وکیلوں نے ریپوارٹ کے حضرت ایپو سلطان سے کہی ہوئی اس بات کو کودھورایا کہ فرنچ نیوی کے آفیسرز اور فرنچ گورننٹ نے یہاں پر موریشی اسمیت یہاں سے دس ہزار فرنچ سپاہیوں کو سلطنت محسور کی مدد کے لیے بھیجا جائے گا اس بات کو سن کر جنرل ملارٹک بھی بے حد امبارسٹ ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اس آئیلنڈ پہ صرف سات سو فرنچ سپاہی موجود ہیں جو اس آئیلنڈ کی حفاظت کرنے کے لیے بھی کافی نہیں ہیں اور یہ دس ہزار سپاہیوں والی بات بلکل جھوٹ تھی سلطان کے وکیل اس بات کو سن کر شاک ہو گئے کیونکہ ان لوگوں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ کوئی اس طرح پہ آ کر سلطان کو اور سلطنت محسور کو دھوکہ دے سکتا ہے جنرل ملارٹک بھی سمجھ گئے کہ حضرت ٹیپو سلطان نے اس طرح اپنے وکیلوں کو اتنی دور بھیج کر ایک بہت بڑا رسک لیے ہیں اس لیے ملارٹک نے ان وکیلوں سے وہاں پہ کہا کہ وہ انہیں خالی ہاتھ بھیجنے کے بجائے وہی موریشیس آئیلنڈ میں عام لوگوں کو اور سپاہیوں کے بیچ میں ایک پروکلیمیشن انانونس کریں گے کہ جو بھی سلطان کی مدد کو جانا چاہے وہ جا سکتا ہے دوستو یہ پروکلیمیشن جینوری 30, 1798 کو کیا گیا تھا مگر اس چھوٹے سے آئیلنڈ میں صرف اسی لوگ تیار ہوئے سلطان کے پاس جانے کو ان لوگوں کے ساتھ پندرہ فرنچ آفیسرز اور پانچ نیول آفیسرز بھی تیار ہوئے سلطنت محسور جانے کو مگر جیسے ہی اس بات کی خبر پھیلی کہ حضرت ٹیپو سلطان نے اپنے وکیلوں کو بھیج کر عام لوگوں کو اور فوجیوں کو اپنی فوج میں شامل کر رہے ہیں اور شاید انگریزوں کے خلاف جنگ کا اعلان بھی کریں گے اور اسی دوران انگریزوں کے جو جاسوس اس وقت موریشیس میں موجود تھے تو ان لوگوں نے اس بات کی خبر انگریزوں تک پہنچائی کہ ٹیپو سلطان جنگ کے لیے فوجیوں کو اکھٹا کر رہے ہیں لیکن سچ تو کچھ اور ہی تھا حضرت ٹیپو سلطان نے تو کبھی پہلے پہل کی ہی نہیں تھی جنگ کیلئے اور نہ ہی وہ فرنچ کے ساتھ کسی طرح کا معاہدہ چاہتے تھے لیکن ایک فرنچ کا غددار دھوکے باز حضرت ٹیپو سلطان کو یہاں آ کر اس نے کنونس کرنے میں کامیاب ہوا تھا کہ فرنچ نے دس ہزار سپاہیوں کو آلریڈی بھیج دیا ہے آپ کو صرف وہاں بھی اپنے وکیلوں کو بھیج کر ان کو یہاں بلوانا ہے دوستو لگ بھگ یہ سو لوگوں کے فرنچ دستے کو بریگیڈیر چاپو اس کی کمینڈ میں ایک جہاز پرنیو اس کے اوپر توانہ کیا گیا اور یہ جہاز اپریل 25th 1798 کو مینگلور پہنچا اور سبھی فوجی مینگلور میں ہی لینڈ ہو گئے مگر کچھ اننون ریزنز کی وجہ سے یہ فوجی 30 جون تک سریرنگا پٹنم نہیں پہنچے تھے شاید کسی بیماریوں کے کارن یا پھر کلائمیٹک کنڈیشنز کی وجہ سے اور جب یہ لوگ سلطان کے دربار میں حاضر ہوئے تو سلطان نے انہیں بڑی ہی عزت کے ساتھ ان کو ریسیو کیے مگر سلطان بہت حیران ہوئے کہ ریپارڈ کے کلیم کے حساب سے دس ہزار فرنچ سپاہیوں کو یہاں آنا چاہیے تھا مگر یہاں تو صرف سو سپاہی آئے تھے اور جب سلطان نے اپنے وزیروں سے اس کے بارے میں پوچھا تو ان وکیلوں نے ساری سچائی بتائی تو سلطان بہت ڈسپوائنٹ ہوئے کیونکہ وہ خود بھی فرنچ لوگوں پہ کافی بھروسہ کیا کرتے تھے اور ساتھ ہی اسی دوران فرنچ گورنر جنرل مالا ٹک کے پروکلیمیشن کے بارے میں اور سلطان کے وکیلوں کے موریشیس میں آنے اور وہاں سے کچھ فوجیوں کو اکھٹا کر کے سلطنت محسور لے جانے کے بارے میں کیلکٹا کے نیوز پیپرز میں آٹھ جون سیونٹی نائنٹی ایٹ کو پرنٹ کر دیا گیا اور یہی وہ موقع تھا جس کا انگریز بے سبری سے انتظار کر رہے تھے کہ دیکھو ٹیپو سلطان جنگ کی تیاری کر رہے ہیں ہمارے خلاف اس لیے ہم ان پر اٹیک کرنے والے ہیں دوستو اس پورے واقعے کو لے کر میں نے خود کی بھی انیلیسیس اور کچھ تھیوریز بنائی ہے ذرا سوچ کے دیکھو اس ٹائم لائن کو کہ اسی ٹائم لائن میں ریچرڈ ویلیسلی کا گورنر جنرل بنایا جانا ریپارڈ کا سلطان کے پاس فرنچ آفیسر بن کے آنا اور ان سے یہ کہنا کہ دس ہزار فوجی ان کے پاس بھیج لے جانے کے لیے تیار کھڑے ہیں اور یہاں میسور میں جیکبین کلپ کو اسٹیبلش کرنا اور سلطان کو یہ کنونس کرنا کہ ایک ایم بیسی بھیجی جائے موریشیس میں سپاہیوں کو لے آنے کے لیے اور اس بات کی خبر انگریزوں کو مل جانا یہاں تک کہ اس بات کی خبر کو کیلکٹا کے نیوز پیپرز میں پبلش کرنا یہ سب اتفاق نہیں ہو سکتا دوستو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک سوچی سمجھی سازش تھی اسٹ انڈیا کمپنی کی طرف سے تاکہ یہ بہانہ کریئٹ کیا جا سکے کہ سلطان کی جنگ کی تیاری ہو رہی ہے اور اگر یہ چال تھی سلطان کو فسانے کی تو اس میں سلطان کے ہی دربار میں موجود غداروں نے انگریزوں کا ساتھ دیا ہوگا مگر ہسٹورینز نے ہسٹری لکھتے وقت اور ساتھ ہی اس واقعے کو لکھتے وقت پوری طرح سے اس کی انویسٹیگیشن نہیں کی دوستو مجھے تو لگتا ہے کہ یہ سب کچھ حضرت ٹیپو سلطان کی سلطنت محسور کو گرانے کے لیے ایک سازشوں کا سلسلہ تیار کیا گیا تھا تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی امید کرتا ہوں آج آپ کو کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اگلی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ انگریزوں نے اسپیشلی ریچرڈ ویلیسلی نے کس طرح کے قدم اٹھائے تھے سلطان کے خلاف اور سلطنت محسور کے خلاف تو ملتے ہیں دوستو اگلی ویڈیو میں تب تک آپ اپنا بہت سارا خیال رکھئے اور ہمارے اس یوٹیوب چینل The Tiger of Mحسور کو سبسکرائب ضرور کریے اللہ حافظ موسیقی